ہلو نمازکار دوستوں میں ہوں ہانس مورا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بیچین سٹیوٹ دوستوں آپ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں تدسم اور تدبع کے بارے میں تدسم تدبع سے سنبھلے تھے ہم آپ کے لئے اس ویڈیو میں لگ لگ سو پرسنٹ لے کے آئیں جو کی کافی امپورٹنٹ ہورنے والے ہیں دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ بتا دیں کہ ہندی سے سنبھلت اور بھی پرسنٹ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور پرسنٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستوں ویڈیو کو سنبھل کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے تدسم تدبع سے سنبھلے تھے مہاتفون ویڈیو دوستوں ویڈیو میں لافت کروڑ کرنے دائے گا دوستوں پرسنٹ دیکھنے سے پہلے ہم جان لے کی تدسم اور تدبع ہوتے کیا ہیں دوستوں کی تدسم ہوتا ہے یہ تدسم تد پلس سم سے ملکر بنا ہوتا ہے جس کا ارث ہوتا ہے اس کے سمان ارثات سنسکرائب کے سمان یہ ارثات وہ سبت جو سنسکرائب بھاستہ میں ہندی میں آئے ہیں اور جیوں کے تیو پریپتو ہو رہے ہیں تدسم سبت کہلاتے ہیں جیسے گھرٹ پوشپ کبھی آگیا اگنی وائو وطس بھراتا اتیاد جو سبت ہیں یہ سبھی کیسے ہیں تدسم ہیں میں تدبع کی بات کریں دوستوں تدبع کون سے سبت ہیں دوستوں جو تدبع ہوتے ہیں وہ تد پلس بھو سے ملکر بنے ہوتے ہیں جن کا ارث ہوتا ہے اس سے اتپن یا بکسیت ارثات جو وہ سبت جو سنسکرائب سے اتپن ہوئے ہیں یا پھر بکسیت ہوئے ہیں تو یہ ہوتے ہیں تدبع دہ prolسط دیکھتے ہیں پہلا پھر دوستوں کیا کہتا ہے آگی کا تطسم بتانا ہے کیا ہوگا؟ اگنی ہوگا ساگر نہیں ہوگا اور پھر ان میں سے کوئی نہیں ہی تو سمپل سا سوال ہے یہ آگ کا تجسم کیا ہوگا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا فٹ اپر نیچے کومنٹ سیکسن میں لکھتے رہے ہیں پھر آپ اپنے کونپ میں ان کے صحیح جواب نوٹ کرتے رہے ہیں لاشت میں ماج کریے گا آپ نے کتنے سوال صحیح ہو جائے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اپسن بھی اگنی آگ کا جو تجسم ہوگا وہ کیا ہوگا اگنی ہوگا اگلا پسن ہے اگلا پسن ہے اگلا پسن ہے برش دنست سبڑ کیا ہوگا اگلہ eliminated سبڈ کیا ہوگا واپسن ایک مجھے موطہ رہے ہیں آہ آہ سکھا Window پیاسا پیاسا یا پھر پیاس یا پھر پیاس تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا پیاسا کا تصم کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کو اپسن اے پیاسا پیاسا کا تصم ہو جائے گا اور یہ رر بی ٹیکنیکل پریچھے 2009 میں پوچھا گیا پرسن ہے یہ اگلا پرسن ہے نمکت میں سے کون سا ایک سب تصم نہیں ہے تو کون سا تصم نہیں ہے پیاسا پیاسا ہے کہ بھاون نہیں ہے یہ پھر آئیو تو نہیں ہے پھر پردیہ پاک نہیں ہے آپ کا آنکھ نہیں ہے تو اس میں کون سا جو ہے پوچھا تصم نہیں ہے تو صحیح کیا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپ کا آپسن ڈی آکھ آگ جو ہے یہ تصم نہیں باقی آپ کا بھاون آئیو تو اور پردیہ پاک جو ہیں یہ سب تصم ہیں اگلا پرسن ہے پرسن نمکت میں طرح نمد میں سے دیشت سبد کونسا ہے کونسا دیشت سبد یہاں پر پوچھا ہے تو کیا اگنی ہوگا میور ہوگا تیندوا ہوگا یا پھر سورج ہوگا تو دیشت سبد کونسا ہوگا آپ سن سی تیندوا جو دیشت سبد ہیں یہ تیندوا ہے دیشت اور دیشت سبد کی ویڈیو بھی چینل پر اپ لوڈ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ोھے اگلی پرسن ہے وہ سب جن کے پریس جن کے پر bloodyِ جو ہے وہ گیا نہیں ہو پایا وہ کیا کہلاتے ہیں جن کے پریابی جن کے پر人 کے ہوتی ہے پرkte کا اس مطلب جہا نہیں ہوا کیا کہلاتے ہیں کیا سنکر سپ کہلاتے ہیں دیشت صبر کہلاتے ہیں انکران سwości کہلاتے ہیں پرکشت صبois سبتہ چکلے ہیں تو جن کا جو ہوئی بیتپتی کا اس طرح ہی گنات نہیں پایا وہ کہلاتے ہیں آپ کے دیشت سبتے دیشت یعنی کہ اپنے دیشت کے دیشت سبتے کہلاتے ہیں اگلا پرسنہ نیم رنکت میں سے تدبہ سبت کونسا ہے تو تدبہ کونسا ہوگا کیا آپ کا وطس ہوگا راتری ہوگا سرب ہوگا یا پھر پنک ہوگا تو تدبہ ہوگا وہ کونسا ہے پرسن نمبر ساتھ کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اپسن ڈی پنک ہو جو ہوگا اپسن ڈی تدبہ سب سے پنک ہے باقی سب پیسے ہیں باقی سب یہ ہے اپسن ڈی تجسم ہے اگلا پرسن ہے نیچے دیئے گا وکلپوں میں سے تجسم سبت کو چننا ہے ہر بار اب جو ہے کچھ پرسنوں میں یہ سبت چار اپسن ڈی ہوں گے ان میں سے آپ کو کونسا تجسم چننا ہوگا تو کیا پڑوسی تجسم ہے جو ہے گودھوم تجسم ہے بہت تجسم ہے پھر شہید تجسم ہے تو صحیح آپ کو جائے گا اپسن بھی گودھوم گودھوم جو ہے یہ تجسم ہے گودھوم کا تجسم گودھوم کہلاتا ہے اگلا پرسن ہے نملکت میں سے بکلپوں میں تدبہوں کو چننا ہے تدبہ کونسا ہے کیا سہی امہیں ہیں جنمہیں لپڑھا ہے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو جو تدبہ ہوگا وہ کونسا ہے اس میں صحیح جا онوجے گا آپ کا آپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس میں سے کوئی بھی تدبہ آپسن میں ہے اگلا پرسن ہے نملکت میں سے تجسم سبت کا چین کریے تو تجسم سبت اب چلنا ہے تو تجسم کونسا کیا پانی ہوں گا اب سبت ہوگا یا پھر تانگہ ہوگا یا پھر سرگ ہوگا تو اس کا صحیح کیا جائے گا آپ کا افصبر جو ہے یہ تطبہ سبد ہے اپس ہن بھی اگلی پرسن ہے نیچے دیئے گا بکلپوں میں سے تطصم سبد کا چین کرنا ہے تو کیا گلاب تطصم ہوگا گھر ہوگا بادل ہوگا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو ان میں سے تطصم کون ہے ان میں سے اپس ہن بھی ہو جائے گا اس میں سے تطصم کوئی نہیں ہوگا سبھی جو گلاب گھر اور بادلیں یہ سبھی تدبہ ہو سب دائیں اگلا پرسن ہے نیچہ دیئے گا وکلپوں میں تدبہ سب دکھوں کو یاد کرنا ہے تدبہ سب دکھوں کو جو ہے یاد کرنا ہے یا چائن کرنا ہے تو کیا آپ کا بک ہوگا آپسن بی آپسن اپسن اپسن بک آپسن بی مو آپسن سی کرم اور آپسن بی کیا ہوئی پرلاپ آپسن ڈی ہے پرلاپ تو اس کا سائزہ کیا ہو جائے گا اس کا سائزہ ہو جائے گا آپسن بی مو مو جو ہے یہ تدسن سب دکھوں اور یہ ریلوے بھرتی پرچھت ہو جانے دس میں پوچھا گیا ہے اگلا پرسن ہے نیچہ دیئے گا پرسنوں میں جو بگلپ دیا جاؤں اس میں سے آپ کو تدسن سب دکھا چین کرنا ہے کس سب دکھوں تدسن سب دکھا تو آپسن اے کوسا آپسن بی کوپاتر آپسن سی کاہل آپسن ڈی کشان تو اس میں جو ہوگا تدسن سب دکھوں سا ہوگا آپسن بی کوپاتر آپسن بی جو کوپاتر ہے یہ آپ کا تدسن سب دکھے باقی کے تدبہ میں اس میں بھی بھائی کرنا ہے کیا کہ اس میں بھی تدسن چننا ہے کئی پرسنوں تک اس میں سیدھا دے دیا گیا آپسن کا یہ پرسن نمبر اور آپ کو اس میں آپ کو سب دکھوں تدسن سب دکھا چین کرنا ہے تو آپسن اے بہاو کاؤوہ ناکون سمل تو اس میں سے آپ کا جو تدبہ ہوگا وہ ساری تدسن یہ کاؤن سا ہے تو آپسن ایت کا صحیح کیا ہو جائے گا یہ تدسن جو ہوگا وہ آپ کو نیچے کمنٹ سیکسن میں دینا ہے جواب اس کا اگلا پرسن ہے نمبر پات تو اس میں کہتا ہے کہ نکاس تدسن ہے یا پھر نئے یا پھر نرجیو یا پھر نوکر تو اس میں سے تدسن کونسا ہے اس کا صحیح کیا ہو جائے گا آپ کو آپسن نمبر سی ہو جائے گا اس کا نرجیو نرجیو جو ہے یہ تدسن سب ہے اگلا پرسن ہے یہ سولہ نمبر سولہ نمبر کہتا ہے کیا گلاب تدسن ہے گیندہ ہے پھر پسپ ہے یا پھر پھول ہے تو یہ پسپ جو ہے یہ آپ کا تدسن ہے پسپ جو ہے سب یہ تدسن ہے اگلا پرسن ہے اسری ریڈیو پگڑی یا پھر کان اس میں سے کونسا تدسن ہے تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن اے اسری جو ہے اسری یہ آپ کا تدسن سب دہ ہے یہ بھی جو ہے بیٹ پر اچھے 2009 میں پہنچا گیا پرسن ہے اگلا پرسن ہے آم اوج کپور یا پھر ہسی اس میں سے کونسا تدسن ہے تو صحیح کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن بھی اوج اوج جو ہے یہ آپ کا تدسن سب دہ ہے اگلا پرسن ہے اچھراج اجت آم آشچر اس میں سے تدسن کون ہوگا اچھراج اجت آم اور آشچر میں تدسن کونسا ہوگا آپ سنڈی آشچر ہو جائے گا آشچر تدسن ہوگا باقی سبھی تدبہ ہوئیں اگلا پرسن ہے سینگ بیوہ ڈنڈا یا پھر چھید اس میں سے تدسن کون ہوگا سینگ بیوہ ڈنڈا چھید میں بیوہ جو ہے یہ آپ کا تدسن ہے باقی تینوں کیا ہیں تدبہ ہوئیں اگلا پرسن ہے خجور گلی آسرا اور کرون ان میں سے تدسن سب دہ کونسا ہوگا تو سینگ بیوہ ہوجاتا ہو جائے گا سہی جواب ہوگا آپسانٹی کرون کرون تدسن ہے اگلا پرسن ہے کچھ نیرمم نائحت یا کھید اس میں سے تدسن کون ہے پرسن نمبر 22 ان میں سے کونسا ہے تدسن تو اس میں ہو جائے گا آپ کا نیرمم نیرمم جو ہے یہ آپ کا تدسن ہے اگلا پرسنے پلن بھار چونت یا پھر بھگوان اس میں سے تتسم کیا ہوگا تو اس میں سے تتسم ہوگا دوستو آپ کا اپسنڈی بھگوان اپسنڈی بھگوان جو ہی تتسم ہوگا یہ پریچھے بھرتی پریچھے 2009 میں پوچھا گیا پرسنے اب یہاں سے آپ کو تدبہ سبد کا چین کرنا ہے کچھ پرسنوں تا جیسے ابھی آپ نے تدبہ سبد کا چین کرنا ہے تو چوبیس نمت پرسنے کیا ستھ انگ سشٹ یا پھر بیس اس میں سے تدبہ کون ہوگا تدبہ اس کا ہوگا بیس باقی تینوں ستھ انگ اور سشٹ یہ تتسم ہوگے باقی اپکا بیس جو ہی تدبہ ہوگا اگلا ہے سلف پریابت آئیو اور یا پھر پیڑ تو اس میں سے تدبہ کون سا ہوگا تو اس کا صحیح آپ پوچھے گا آپ کا اپسنڈی پیڑ پیڑ جو ہوگا آپ کا ya آپ کا تدبہ کا اعلائے گا اگلا پوچھن ہے گلیچا کمپنی آسو یا پھر شریتہ اس میں سے تدبہ کون سا ہے تو اس میں سے تدبہ کون ہوگا آپچن سی آسو آسو جو ہوگا آپ کا یہ تدبہ ہوگا اگلا پوچھن ہے پنک سرب وچ یا پھر پرامو جن میں سے تدبہ کون سا ہوگا اس کا تدبہ ہوگا آپچن سنگ اگلا پرسن ہے گاؤں گاؤروں گرست یا گودھان تو اس میں سے تدبہ کونسا ہوگا گاؤں گاؤروں گاؤں گاؤروں گرست یا گودھان تو اس میں سے جو ہے کونسا ہوگا تدبہ option اس کا صحیح ہو جائے گا option a option a صحیح ہو جائے گا گاؤں جو ہے اگلا پرسن ہے پولیس کس ورگ کا سبت ہے پولیس جو ہے یہ کس ورگ کا سبت ہے کیا تدسم ہے یا تدبہ ہوئے یا پھر دیشا جائے یا پھر ودیشی ہے تو جو پولیس ہے یہ پولیس پوچھا ہے کس ورگ کا ہے تو اس کا صحیح ہو جائے گا یہ آپ کا ودیشی ہے option a ہو جائے گا ودیشی سبت ہے پولیس کا ایسا سبت ہے یہ ایک ودیشی سبت ہے لچ کا تدبہ کیا ہوگا لچ کا تدبہ کیا ہوگا گھوٹا ہوگا گھوٹانا ہوگا گھوٹو ہوگا تو گھوٹک کا تدبہ روپ کیا ہو جائے گا آپ کا آپسنگ سی گھوڑا گھوڑا جو ہے یہ گھوٹک کا تدبہ روپ ہے اگلا پرسن کر رہا ہے اگنی کس ورگ کا سبد ہے اگنی کس ورگ کا سبد ہے کیا آپ کا تدبہ روپ ہے تدبہ روپ ہے تدبہ روپ ہے دیسا جائے پھر ویدیسی ہے اگنی دوستوں جو ہے وہ آپ کا تدبہ روپ ہے اگنی کیسا ہے تدبہ روپ ہے پہلے پرسن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اگلی پرسنے کٹوک سبد جو ہے وہ کائیسا ہے تدبہ ہوئے تدسام ہے تدبہ تدسام دونوں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو کٹوک جو ہے یہ آپ کا کائیسا سبد جو ہو جائے گا یہ جو جائے گا آپ کا تدسام option 20 کا سوئی جا وہ جائے گا جو کٹوک ہے سوار کندوق کندوق جو ہے وہ آپ کا تدسام ہے اگلی پرسنے نیمبو کا تدسام کیا ہے نیمبو کا جو ہے نیمبو یہ آپر لکھائے نمبو کا تصم کیا ہے کیا نمبو ہے نیم ہے نیم ہے یا پھر آپ کا نمبو ہے تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن دی ہو جائے گا اپسن دی بولے تو نمبو نمبو کا تصم نمبو ہوگا اگلا پرسن ہے کندہ کا تصم کیا ہوگا کندہ کا تصم کیا ہوگا کیا آپ کا اسکند ہوگا یا پھر اسکند ہوگا یا پھر کچھ ہوگا یا پھر کنچھو کند ہوگا اسکند کا تجسم کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کا اپسن بھی اسکند اسکند جو ہے آپ کا یہ کندہ کا تجسم ہوگا اگلا پسن ہے کیلہ کا تجسم سبد کیا ہے کیلہ کا کیا فل ہے یا پھر قدل ہے یا پھر قدلی ہے یا پھر میوہ ہے تو کیلہ کا تجسم پوچھا گیا یہاں پر اس کا ہو جائے گا اپسن سی قدلی ہے کیلہ کا ہو جائے گا قدلی تقسم اور یہ جو پرسن ہے یہ کرمچاری چین آئیوک پاریچھے 2010 میں پرسن پوچھا گیا ہے اگلا پرسن ہے ان میں سے کون سا سبت دیشا جائے تو دیشا جائے کون سا ہے کیا کارٹ ہے کارٹ گھوڑ یا اونٹ یا پھر الو تو سائز آپ کیا ہو جائے گا ان میں سے کون سا سبت دیشا جائے question B آپ کا جواں جائے گا آپ کا گھوڑ گھوڑ جو ہے یہ آپ کا دیشا سبت ہے باقی کارٹ اوٹ اوٹ اور لو یہ نہیں ہے دیشا جب اگل پرسن ہے شوالیا تقسم شیمق سب کیا ہو جائے گا شاڑی کا ساتھیکہ ہو جائے گا دھوتی ہو جائے گا آپ کا ساتک ہوجائے گا آپ کا سشٹی ہوجائے گا zo Когда جو تقسم형 60 ساتھکا ہو جائے گا ساتھکا جو ہاں یہ سال entendeu تصم روپ ہے چڑھیا کا سبط کیسا ہے چڑھیا تدبہ ہوئے تصم ہے ارد تصم ہے یا پھر دیشہ جائے تو جو چڑھیا ہے وہ اپ Officie سبط ہے چڑھیا کیسا سبط ہے یہ ایک دیشہ سبط ہے آئینہ سبط کیسا ہے آئینہ کیا فارسی ہے عربی ہے تلکی ہے یہ یا پھر ہندی ہے اینہ جو ہیں دوستو یہ ایک فارسی سبط ہے اینہ جو ہے یہ اگلا ہے بہدر سبت کیا ہے یہ پھر کیسا ہے بہدر سبت کیسا ہے کیا فارسی یا عربی ترکی ہے یا پھر ہندی ہے تو اس کا صحیح آپ کیا ہو جائے گا اپسنسی ترکی اپسنسی اس کا ترکی صحیح جاؤ جائے گا اگلا پر اس نے تو بائکو سبت جو ہے یہ کیسا ہے تو بائکو سبت کیسا ہے کیا انگریجی ہے پرگالی ہے ترکی ہے جرمن ہے تو دوستوں کے تو بائکو ہے یہ آپ کا انگریجی کا سبت ہے تو بائکو جو ہے یہ انگریجی سبت ہے اور یہ جو پرسن ہے یہ آور سیوہ چین پرچھے 2010 میں پوچھا گیا ہے اب یہاں سے جو ہے تجسم تجبہ سب دے رکھے چار بکلپ اس میں سے تصمی تدبو چننا ہوتا ہے تو اس میں سے تصمی تدبو جو ہے دیئے گئے ہیں اور یہاں سے پردیک بارک میں چار بکلپ میں سے تصمی تدبو چین کرنا ہے ڈیکن سیں سبق کا تجسم سبقا چند شادر یا چند तو سیں سیں کونسا تجسم ہوگا آپسن بیس کا سائزم بوجhost اپ کاشندرب chaîneبر grey ڈدج dar dove are sing اس میں سے کونسا تجسم ہوگا تو perse one step اگلی ایک کوششن ہے ہسی کپور اوز یا پھر آم جس میں سی تجسم کیا ہوگا آپ سنگ سی ہو جائے گا آپ اوز اور جو ہے یہ تجسم سبد قائل آئے گا اگلی ہے کھیت نائی ہے نرمان یا پھر کچھ اس میں سی تجسم کیا ہوگا اس کا صحیح ہو جائے گا آپ کا نرمان آپسل سی صحیح ہو جائے گا آپ کا نرمان جو ہے تجسم کیلائے گا اگلی ہے سمن ناکون کاوا یا پھر بہاو تو اس میں سے کونسل تجسم ہوگا صحیح ہو جائے گا تجسم کیا ہے اس میں سے کونسل ہوگا آپسل ایک ناکون یہ تجسم ہوگا اگلا پسنے یہاں سے جو ہے نیچے دیئے گئے بکلپوں میں سے تدبہ آپ کو چین کرنا ہے تو تدبہ میں سب تکنس ہوگا چاہاں کان نہ سکھا یا پھر آپ کو کٹک تو اس میں سے صحیح ہو جائے گا آپ کا اپسن اے اپسن اے جو ہے یہ کان جو ہے آپ کو یہ تدبہ ہوئے پیڑا کرا پریاب کیا ہے پھر سلپ اس میں سے تدبہ کیا ہوگا تو اپسن اے ہو جائے گا آپ کا پیڑا اپسن اے صحیح ہو جائے گا آپ کا پیڑا جو ہوئے یہ آپ کا تدبہ سبت ہے اگلا پسنے پچھے نرت اندھیرہ یا پھر پشے تو اس میں سے تدبہ کیا ہوگا اس میں سے تدبہ ہو جائے گا آپ کا اندھیرہ اندھیرہ یعنی کہ اپسن سی اس کا سہی جا ہو جائے گا اندھیرہ اگلا پریشن ہے بالکہ عگیا یا صددی نے میں سے تد aime کیا ہوگا کلیا اس کا تد федہ کونسی صد ہوگا ان میں سے تو صحیح جوہاں جائے گا آپ کا عگیا عگلہ پریشن ہے رچہ تمنچہ ویروڈی یا پھر سانتی ویروڈی یا پھر سانتی تو اس میں سے کون سا ہوگا تدبو صحیح جا ہو جائے گا آپ کا اپنے بھی تمنچہ یہ آپ کو تدبو کہا لائے گا اور یہ پرسن جو ہے دوستو یہ لوگ سیوہ آیوک پرچھے 2010 میں پوچھا گیا ہے اگلا پرسن ہے بی بھاوری سبدی کا پرکار کیسا ہے بی بھاوری سبد ہے یہ کس پرکار کا ہے کیا تدبو میں تدبو ہوئے دسا جائے یا پھر سنکر ہے تو بی بھاوری جو ہوگا یہ صحیح جا ہو جائے گا آپ کا تدبو سبد ہوگا یہ آپ کا تدبو سبد ہے یہاں سے بات کرتے ہیں اور یہ جو پرسن دوستو یہ اکتر پردیس پولیس اپنی چھک مکھ پرچھے دو میں یہ پرسن پوچھا گیا یہاں سے اگلے کا کہتا ہے نیچہ دیئے گا ورگ میں بکلپوں میں سے تدبو سبد کا چائن کرنا ہے تو تدبو سبد کا چائن کرنا ہے کیا آپ کا چھدہ، نردیوس، موڈ یا پھر جنگھا اس میں سے کون سا تدسم ہوگا تو اس کا صحیح جا آپ کی ہو جائے گا اپسن اے اپسن اے جو ہے آپ کا چھدہ یہ آپ کا تدسم سبد کا ایلائے گا اگلا پرسن ہے مگ، راستہ، مارگ یا پھر راہت اس میں سے تدسم کیا ہوگا اس کا تدسم ہو جائے گا آپ کا مارگ اگلا پرسن ہے چنچو، دس، دو بھی یا پھر دہی اس میں سے تدسم کیا ہوگا تو صحیح جا آپ ہو جائے گا اپسن اے اپسن اے بولے تو آپ کا چنچو اگلا پرسن ہے گہرا، تیکھا، اٹاری یا پھر نرکشت نرکشت تو اس میں سے تدسم کونس ہوگا اپسن ڈی نرکشت جو ہے یہ آپ کا تدسم سبد ہوگا اگلا پرسن ہے یہ اور یہ ریلوے بھرتی پریچھے 2010 میں پوچھا گیا پرسن ہے اگلا پرسن ہے بھاوش یا شیشہ مانوس یا پھر جینس اس میں سے تدسم کیا ہوگا تو صحیح جا ہو جائے گا آپ کا اپسن اے اپسن اے بولے تو بھاوش نیسٹ کو کوششن ہوگا آپ کا چوتھا بڑھاپا بھاگ گیا یا پھر چاندی تو اس میں سے تدسم کیا ہوگا تو اس کا صحیح جا ہو جائے گا آپ کا بھاگ گیا صحیح جا ہو جائے گا اگلا پرسن ہے بانی پنی کھیر یا پھر سوت تو اس میں سے تدسم کیا ہوگا آپسن بھی آپ کا پنی ہوگا آپسن بھی بولے تو پنی نیسٹ کوششن چنتہ مانک تابہ یا پھر نیہر تو اس میں سے تدسم کیا ہوگا صحیح جا ہو جائے گا آپ کا چنتہ اگلا پرسن ہے جسن کرتب میت یا پھر جلاج اس میں سے تدسم کیا ہوگا اس میں سے تدسم کیا ہوگا تو صحیح جا ہو جائے گا آپ کا جلاج جلاج اگلا پرسن ہے اگلا پرسن ہے اگلا پرسن ہے اگلا پرسن ہے تدسم کیا ہوگا آپ کا اپسن د جیسٹ ہو جائے گا اگلا پرسن ہے دھرتی گڑنا کچھ تو اس کا صحیح جا ہو جائے گا آپ کو گڑنا جو ہوگا یہ تدسم ہوگا اگلا پرسن ہے تو اس میں سے تدسم کیا ہوگا صحیح جا ہو جائے گا آپ کا اپسن اے سوپن اپسن اے جو ہوگا اس سوپن تدسم آپ کو کہلائے گا اگلا پرسن ہے تارک گھاٹ ہٹ یا بھی تیل تو اس میں سے تصم کیا ہوگا آپسن اے توریت جو ہوگا یہ آپ کا تصم سب دو ہوگا آپسن اے توریت دے رکھا ہے یہ اگلا پرسن چوت چریتر گیاں ہوں یا پھر اچھا تو اس میں سے تصم کیا ہوگا آپسن بھی آپ کا ہوگا یہ چریتر ہو جائے گا آپسن بھی چریتر اگلا پرسن ادھیبیشن پتہ نپن یا پھر فاغن تو اس میں سے تصم کیا ہو جائے گا تو اس کا صحیحہ ہو جائے گا آپ کا ادھیبیشن ادھیبیشن تصم سب دو کہلائے گا آپسن اے اس کا ریکٹ اگلا پرسن اگن گہرا نشتہ یا پھر چین تو اس میں سے تصم کونس ہوگا اس میں سے تصم کونس ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کا نشتہ آپسن سی نشتہ ہو جائے گا اگلا پرسن آسا اس مارنگ یا پھر تریلا تو اس میں سے تصم کونس ہوگا اس کا صحیحہ ہو جائے گا آپ کا آپسن اے آسا آسا جو آپ کا تصم کہہ لائے گا اگلا ہے چھما گوش کار یا پھر ابلاش ابلاش تو اس میں سے تصم کیا ہو جائے گا اس کا تصم ہو جائے گا آپ کا اپسن اے آسا سوری چھما اس میں سے ہو جائے گا آپ کا اپسن اے چھما ہو جائے گا اپسن اے کیا ہے یہاں پر چھما ہے اگلا پرسن ہے دہ دی پنک پڑوسی یا پھر مٹی تو اس میں سے صحیح جواب کو جائے گا تصم کونس ہو گا اب اگلا پرسن ہے بہو سوچ کا یا دنڈا جا پھر مید تو اس میں سے تصم کونس ہو گا آپسن بی ہو جائے گا آپ کا سوچ کا اپسن بی سوچ کا جو ہے یہ تصم سبقہ لائے گا اگلا ہے آسو کنس ہو گا تو اس کا تصم کونس ہو گا اپسن سی پرچین جو ہے پرچین آپ سن سیز کرکٹ ہو جائے گا اگلا پرسن ہے ادھیل تھالی ساگ یا پھر اب کا شہید تو اس کا صحیح جاتہ ہو جائے گا اپسنے جو ہوگا اپسنے اپ کا ادھیل سہی ہو جائے گا اگلا پرسنے گھڑا پلڑا آپسہ جوお願い ہو جائے گا آپسہ جو آپسہ جیجا آپسہ جلوے ہوجائے گا آپسہ کیا گی اپسین دی آنگا اس کا صحیح جاہوں ہو جائے گا تجسم اگلہ پرسن ہے خیل دندہ کا تجسل ہے تو اسے حالت لڑا میکنشوں کا hamile قدسل ہے لیکن اگلا پرسن ہے چیتی رات تھان بیواد تو اس کا صحیح جواب جائے گا اس میں تقسم کونس ہوگا یہ بیواد کہلائے گا اگلا پرسن ہے نے ساغر رک دھیراج تو اس کا صحیح جواب جائے گا تقسم یہ یو جگہ ساغر آپ کا صحیح جواب جائے گا تقسم ساغر سبتے اگلا ہی گرم کورتت اوزبھاؤ یا پھر باکا تو اس میں سے تقسم کونس ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کا اوزبھاؤ اوزبھاؤ واپسن ہے ایسی تقسم سبتے نیشت ہے شیویر بنیچ دہ یا پھر جوٹہ تو اس کا تقسم کونس ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کا شیویر اوپسن اے صحیح ہو جائے گا اگلا ہے تاغہ پرہر سرن یا بھی دوک تو اس میں سے تصم کیا ہو جائے گا اس کا تصم ہوگا ہے گوستو آپ کا اوپسن بی پرہر پرہر جو ہی یہ تصم سکتے ہیں اگلا پرس میں پریچھا یا بھی پریچھا یا پھر پریچھا یا پھر آپ کا پریچھا اس میں سے تصم کونس ہوگا آپ کا جو پریچھا ہوتی ہے پریچھا لکھا جاتا ہے یہ والا پریچھا آپ کا صحیح ہوگا تصم کے لئے ہی ہردائی جیا من تو اس میں سے تصم کونس ہوگا تو اس کا صحیح کا بجھے گا آپ کا اوپسن بھی ہردائی جو ہے ہردہ آپ کا تجسم کہلائے گا نشت ہے اچھرج بھگت ملین یا پھر سوہاگ تو اس میں سے تجسم کونسا ہوگا آپسن سی ملین جو ہے ملین جو ہے یہ آپ کا تجسم ہے اگلا پرسن ہے مہینہ ماس ماہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں سے تجسم کیا ہو جائے گا اس کا تجسم ہو جائے گا دوستو آپ کا آپسن بھی ماس ماس یہ جو ہے یہ تجسم ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگیا آپ ہمینے چاپ آمنٹ سیکسن میں لکھیں ملتے ہیں نشت جان کاریسا تب تک کے لئے جاہل